السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز کے اوپر بات چل رہی ہے نماز کس طرح پڑھتے ہیں یہی شروع ہوا ہے نا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا تھا کہ منیبی در آجا پتہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ تکبیر تکبیر جب وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ اکبر تو کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں کی لو تک لڑکیوں نے کہاں تک اٹھانے ہیں شولڈر سے تھوڑا سا نیچے چیز تک یاد ہے آپ سب کو اب اتر آپ نے بات دیان سے لڑکوں نے سننی ہے وہ تصویر بن چکی ہے ایک دو دن میں آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ لڑکوں نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ کی کلائی سیدھے ہاتھ کی دیکھیں ذرا اوپر کریں ہاتھ رہی ذرا لمبی سبلی کرواتے ہیں ہاتھ یہ دیکھیں یہ جو کلائی ہے یہ یہ جہاں سے مرتا ہے نا ہاتھ لڑکوں کو بتا رہا ہوں پتہ لڑکیوں کو نہیں یہ جہاں سے ہاتھ مرتا ہے یہ اس کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا جہاں سے دوسرا ہاتھ مرتا ہے پکڑو ذرا کدھر رکھ رہا ہے نیچے سے ادھر اس طرح رکھنا ہے اس طرح اس کے اوپر ادھر دیکھیں بائز ادھر یہ جو چیز ہے یہ کلائی یہ جو گھوم رہی ہے سیدھے ہاتھ کی اس کے اوپر اس طرح رکھنی ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ تین اگلیاں ہیں یہ یوں نظر آرہے ہیں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کیا بتا رہا ہوں پھر دیکھ لیں یہ جو سیدھا ہاتھ ہے الٹے ہاتھ کی کلائی کے اوپر اس طرح رکھنا ہے اس طرح رکھنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ کدھر بان لینا ہے ناف سے تھوڑا سا نیچے کچھ لوگ یہاں پہ بانتے ہیں کچھ ناف سے اوپر بانتے ہیں کچھ ناف سے نیچے بانتے ہیں میں ناف سے نیچے بانتا ہوں میں نے اپنے ٹیچرز کو بھی ناف سے نیچے بانتے دیکھا امام کعبہ جو خانہ کعبہ میں جو امام ہے جو جماعت کراتے ہیں وہ بھی اپنا ہاتھ ناف سے نیچے بانتے ہیں اچھا بھئی اب لڑکیوں نے کیا کرنا ہے لڑکیوں نے لڑکیوں نے اپنے یہ جو سیدھا ہاتھ ہے الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے بس ٹھیک ہے آگے پیچھے نہیں کرنا جو لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھ کے اپنے سینے کے اوپر رکھ لینا ادھر کر کے اوہ پتر نظر آرہا ہے ایسے کر کے ایسے ٹھیک ہے جی بس آج اتنی بات داری گیا لڑکی سمجھ آپ سب کو لڑکیوں نے اپنا ہاتھ سینے پر باننا ہے اگر چادر لی ہوئی ہے تو چادر کے اندر ہاتھ کر لیں چادر کے اوپر بھی کر لیں دونوں ٹھیک ہے سمجھ آگئی لڑکیاں جو ہیں وہ نکاب میں نماز نہیں پڑھ سکتی نکاب میں نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لڑکیاں معقس پہن لیتی ہیں معقس پہن کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے معقس پہن کے نماز نہیں ہوتی اگر آپ نماز پردہ بھی اگر آپ نے نکاب بھی کیا ہوا ہے آپ کو وہ بھی اتارنا پڑے گا پھر نماز ہوگی لڑکو آپ کو سمجھ لگی بھئی آپ نے ناف سے نیچے باندھنا ہے ٹھیک ہے اور لڑکیوں نے اپنے سیرے کے اوپر ہاتھ کو رہنے سمجھا گی بھئی الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والسلام علیہ السلام جتنی بات سنیں اللہ پانچ شر کا نمازی بنا دے اللہ الفجر کو دنگری راچکنی ترقی رسیب فرمائے اللہ حاصلین کے حصے سے الفجر کو اللہ محفوظ فرمائے یہ جتنے لیٹ آتے ہیں اللہ ان کو جلدی آنے کی حمت تاکر دفعیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو پانچ شکر نمازی بنائے جتنا ہمارا عملہ ہے اس فرانچے اس فرانچے اللہ سب کی علمومہ میں برکت عطا فرمائے اللہ آپ سب کے محبات کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ آپ سب کو لایک کر دے اللہ آپ کو نلایک کر دے اللہ آپ سب کو لایک کرے انچی بولے نا آمین آمین اجوائین کے رحمنتی